بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اور خوش ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں گجریلا تو گجریلے کے لیے جو چیزیں میں نے لی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہتی ہوں یہ ایک پاو چاول ہیں آپ ٹوٹا بھی لے سکتے ہیں تو یہ میں نے دھو کے بھگو کے رکھے ہوئے تھے دھو لی ہیں اور یہ آدھا کلو گاجری ہیں جو میں نے گریٹڈ کر لی ہیں اور یہ کریم ہے 300 ایمیل ہے اور یہ دو ٹیبل سپون مکھن ہے یہ چھے یا سات لیچیز ہیں سبز لیچیز جو ہو رہی ہیں چینی ہسبے زائی کا ہے باقی یہ کوکنٹ ہے جو میں نے کاٹ کر رکھا ہوئے بادام ہے اور یہ ریزنز ہیں اور یہ میں نے سالٹ رکھا ہے یہ میں نے دودھ جو لی ہے 3 لیٹر ہے یہ دودھ تو اب ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی اور پھر بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیز کب کب ڈال ہوئی ہے اچھا یہ جو چاول میں نے بھی گوئے ہوئے ہیں ہم اب تیلے میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ چاول جو ہے نا بوائل ہو جائیں ان کو ہم دودھ ڈائریکٹ نہیں ڈالیں گے کیونکہ دودھ اگر ہم ڈائریکٹ ڈالیں گے تو یہ سخت ہو جاتے ہیں چاول اب میں نے اس کو پانی ڈال کے رکھ دیا ہے جیسے یہ گلیں گے تو پھر اس میں ہم ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ جو تقریباً ایک پینچ کے برابر نمک ہے یہ جب بھی آپ کوئی میٹھا بناتے ہیں تو اس میں یہ نمک ضرور ڈالا کریں اس سے میٹھے کا جو ٹیسٹ ہے نو بیلنس رہتا ہے اور یہ میں اپنی سبز الائچی جو میں نے کھول کے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی ڈال دیں ہیں تو اب ہم ان کو بوائل کرتے ہیں یہ میں نے آگ تیز کرتی ہے اور میں اس کو ڈھک دوں گی تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ پک جائے اچھا یہ دیکھیں اب ہمارے چاول جو ہیں وہ بوائل ہو گئے ہیں تو اب میں اس میں دودھ ڈالوں گے یہ ہم دودھ ڈالیں گے یہ دودھ تین لیٹر سے زیادہ ہے تو میں اس میں سی تھوڑا سا بچا لیں دودھ زیادہ تھا اس لیے میں نے بچا لیا یہ جو مکھن میں نے بتایا تھا یہ مکھن بھی میں ڈال رہی ہیں تو اب ہم اس کو پکائیں گے تب تک جب تک یہ اچھی طرح ٹھیک ہونانا شروع ہو جائے اچھا اب یہ جیسے ہی دودھ پکنا شروع ہوگا تو میں اس کی آنچ جو ہے نا وہ میڈیم سے لو کی سائیڈ پر لے جاؤں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر پکاؤں گے یہ دیکھیں اب ہماری جو بجریلہ ہے نا وہ تھوڑا کاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور میں بالکل اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دوں گے اور اس میں اب میں یہ گاجریں جو ہے نا وہ ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی میں یہ شکر بھی ڈالوں گی لیکن تھوڑی سی ڈالوں گی پھر ڈیسٹ کروں گی اور اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں اور ڈال دوں گی اور یہ جو پریم تھی وہ بھی میں ڈال رہی ہوں اور بلکل ہلکی آنچ پر اب میں اس کو رکھ دوں گی تاکہ یہ مکس ہو جائے اچھے طریقے سے اور ہلکھل کی آنچ پر پکتی رہے تو جیسے ہی یہ ریڈی ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن ابھی ٹائم لگے گا اس کو ہمارے جو گجریلہ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور بہت اچھا پکا ہے میں نے بلکل اس کو سلو آنچ پر رکھا ہوا تھا تو آپ بھی سلو آنچ پر پکائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس میں دودھ ہوتا ہے اور یہ بہت جلدی پتیلے میں نیچے لگتا ہے تو اس میں سمیل آ جائے کھیر یا گجریلے میں تو وہ سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے اور جو میں نے کریم ڈالی تھی وہ ککنگ کریم تھی تو آپ بھی کوشش کریں کہ جب ایسے ککنگ کریم ایسی کوئی چیز پکانی ہوتی ہے جس میں پکانی ہوتی ہے تو اس میں ککنگ کریم ہی ڈالیں تو اب میرا یہ ریڈی ہے میں اس میں اپنے ٹائی فوٹ جو ڈالوں گی یہ میں نے ڈال دیا ہے بادام کوکنٹ اور تشش تو اب میں اس کو ڈی شوٹ کروں گی اور تھنڈا کر کے پھر آپ کو فائنل لوک بکھاتی ہیں یہ دیکھیں اب ہماری گجریلے کی فائنل لوک آپ دے لیں اور بہت کریمی اور بہت ٹیسٹی بنائیں یہ آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور ضرور بنائیں بہت ٹیسٹی بنے گا تو آپ اگر میری ریسیپیز پسند کرتے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور مجھے کمنٹس کر کے بھی بتائیں کہ آپ کو ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں تو آپ سب اپنے گھروں میں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں تو اب میری طرف سے اللہ حافظ موسیقی